تو دوستو آج ہم اس کلاس میں ڈسکس کریں گے جوالا نیرو جی کی کونسپٹ آف ڈیموکریسی کندندر کے بارے میں ان کی کیا رائے تھا اس کو ہم نے ڈیٹیلز میں جانیں گے یا سمجھیں گے نیرو واز گریڈ چیمپیون آف ڈیموکریسی دیکھیں جو جوالا نیرو جی تھے وہ ڈیموکریسی کے بہت ہی زیادہ ایک پشتی کرتا تھے مطلب وہ جیمکسی کو بہت ہی سارانہ کرتے تھے اس کی سپورٹ کرتے تھے اور اس کو اگر اثر کرنے کے لئے کافی انہوں نے چشٹا کی تھی توڑیز لائیوی لیڈ گیٹ ایمفیسیز اور دہ ایمپورٹنس آف ڈیموکریسی اور ڈیزاد پیشنٹلی کہ انڈیوی انڈیا اوڈ گو آلانگ دہ پھول ڈیموکریسی پروسس اور ان کی جیون افدی کی پوری کال میں انہوں نے جو گندندر کی اور بہت ہی زیادہ مہتو دشایا تھا اور ان کی یہ ایک تیوری اچھا تھی مطلب ان کی پیشنٹ ایک ڈیزائر تھی جو سوادین بھارت ہوگا یا جو سوطنطر بھارت ہوگا جو ویدیشی شاشن مکت ہوگا وہ ایک ڈیموکریٹک یا گندندندرک پرکیہ کی ایک سرکار ہوگی وہاں پہ یا ایک گندندرک دیش ہوگا اور یہ ایک گندندرک دیش ہوگا اور وہ گندندرک کی اتنی سپورٹ یا کی سرانہ یا اس کی پشتی اس لئے کرتے تھے کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ گندندندر ہی لوگوں کو سچے اور سے مطلب freedom یا سوادینطہ دے سکتی ہے مطلب ان کی ایک تیوری اچھا سوادینطہ کی لوگوں کی ہر چیترے سے لوگوں کی جو سوادینطہ ہے واسطاوک جو لوگوں کی مولتر جو سوادینطہ ویکٹیگت یا سماجی یا راجندک جو سوادینطہ ہے وہ اس مانتے تھے کہ وہ صرف گندندندر ہی دے سکتا ہے یا گندندندرک جو ایک پتھا ہے ملتر لوگوں کو سوادینتا دے سکتی ہے ابھی آگے دیکھتے ہیں نیرو ابھی دیکھیں بچپن سے ہی جو نیرو جی کی جو اتنی مطلب جو اتنی چاہ یا سکاراتمک سوچ تھا وہ اس لیے پنپی کیونکہ بچپن سے ان کی مطلب جو موڈرن ڈومیٹک تھوٹ کی جو پوشٹی کرتا جو سپوٹر یا تھنکر یا فیلوسفر تھے ان کی سوچ سے وہ کافی مطلب پریچیت تھے یہ دریڈ ایکسنسیوڈی فیلوسفر سچ از روزو مونٹریس کو مل اور میڈ ریفرنس تو آف دی ورکس بچپن سے ہی یا ان کی جو یوان عوستہ میں یا جو شیکشک عوستہ میں انہوں نے جو فیلوسفر سے دارشنک تھے جو گلن تندر کی سپوٹ کرتے تھے جیسے کہ روزو یا مونٹریس کیو یا میل جیسے رائٹر مہان جو دارشنک تھے جو راجنیتک دارشنک تھے ان کی جو لکھنی ہے دیمکرسی کی پتی دیمکرسی کی جو ان کی سوچ دارہ یا بیجار دارہ تھی اس سے وہ پریجیت تھے اور اسی سے ان کی جو دیمکرسی کی پتی جو سکار سوچ انہی فیلوسفر سے یا ان کی جو لکھنی ہے ان کو پڑھنے سے ان کی یہ ایک دیمکرسی کی جو سوچ ان بے کوٹ کوٹ کے پھر گیا تھا he comfort and wrote in his an autobiography my roots are still perhaps in the 20th century and i have been too much influenced by the humanist rebellion tradition to get out of it completely اور انیسی ستابدی میں ہی مہاں دارشنک چیز کے روزو مونٹوس کیا یا مل جسے سے ان کی جو سوچ دیمکرسی کی جو ان کی جیون سمبندی جو انہوں نے جیون کے بارے میں اس میں لکھا تھا کہ my roots are still perhaps partly in the 19th century وہ کہتے ہیں کہ میری جو جڑ ہے یا میری جو نیو ہے وہ مطلب انیسوی شتابدی کی مطلب دین ہے یا انیسوی شتابدی کی ہی انگش ہے اور انیسی ستابدی میں ہی مہاں دارشنک چیز کے روزو مونٹوس کیا یا میل جیسی دارشنک راجنی تھی جو بطلب ڈومینٹ ویچاردہ رہا تھے سماج میں دیشو میں اور انہی سے وہ ڈومینٹ ویچاردہ رہا تھا وہ ان پہ کٹ کٹ کے بھر گیا تھا اور ان سے وہ کبھی اُبھر نہیں پا تھے باہر نہیں نکل پایا تھے اور ان کی اسی لیے گندندرک کی پتی یا جو مہنفتہ کے پتی یا جو اُدارتہ کے پتی جو ان کی جو سوچ تھی یا ویچاردہ رہا تھی اسی مطلب اسی سمیہ کی جو دین یا اسی سمیہ کی جو ڈارشنک یا ویچاردہ رہا کی دین ہم کہہ سکتے ہیں اب یہ آگے دیکھتے ہیں for Nehru democracy was an intellectual condition it was primarily a way of life based on the hypothesis that freedom was integral to the being of man دیکھیں Nehruji کے پتی جو democracy یا گندندرک تھا وہ ایک intellectual مانسک یا ادھیاتمک ایک ستھی تھا it was primarily a way of life اور یہ ایک جیون پر تھا کی ایک پکریہ تھا based on the hypothesis اور اسی سوچ پہ آدھارت تھا the freedom was integral to the being of man منشہ کی جو سوادھینتہ ہے اور منشہ کی مطلب جو ستھیتی ہے یا منشہ ہونے کی جو گن ہے اسی کی ایک مطلب انترنیت ایک گن ہے مطلب منشہ جنم سدھ ہی یہ سوادھینتہ سوادھینتہ ہو کے جنم لیتا ہے اور ایک منشہ ہونے کی یہ اس کی دین ہے پرکتلی دورہ یا عیشور دورہ کی وہ سوادین ہو کے جنم لیتا ہے اور سوادین ہو کے ہی اس کو رہنا چاہیے یا مننا چاہیے یہ تو اچھا اوائی ہے that freedom requires a set of conditions اور ان کو جو سوادین تا تو جو وہ آنتے تھے کہ منشہ کی ایک جنم شد ادھکار ہے یا اس کی ایک پریچے ہے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے کچھ مطلب conditions یا مطلب ہمیں کچھ نیاموں کو پالن کرنا ہوگا نیموں کو برقرار رکھنا ہوگا اور وہ کہتے ہیں he writes self-discipline, tolerance and a taste of peace these were the basic conditions for living a life of freedom اب یہ کہ سوادین ہونے کے لیے سوادین ویچاردھارا یا سوادین جیونی اپن ویتیت کرنے کے لیے لوگوں میں جو کنڈیشنز یا گن ہونے چاہیے سماج میں جو گن ہونے چاہیے وہ تھا self-discipline لوگوں میں اپنے آپ کو صحیح امیت رکھنے کے لیے یا صحیح امیت ہو کے چلنے کا گن اپنے آپ میں ہی ہونا ہوگا اس کو develop کرنا ہوگا tolerance مطلب ایک سمجھ بھاپ یا سبھی چیزوں کو سبھی لوگوں کو سمجھ بھاپ یا tolerance سہین شلطہ کی بھاپ اپنے آپ میں رکھنا ہوگا and taste of peace اور ہم سبھی کو مطلب شانتی برقرار رکھنے کے لیے شانتی کے پتی ہمارا چاہ ہونا ہوگا کہ ہم کسی بھی حالت میں ہمیں شانتی کو بجائے رکھنا ہے شانتی کو برقرار رکھنا ہے اور اس کے لیے ہمیں سہین شلطہ ہونا ہوگا سہین شلطہ روائے رکھنا ہوگا دوسرے کے پتی سماج کے پتی یا ہمیں اپنے آپ میں ایک سہین امیت ایک جیوان یاپن بہتر کرنا ہوگا self-discipline tolerance اور ہمیں جو شانتی کی ہمیں چاہ رکھنا ہوگا اس کی سواد ہمیں مطلب اس کی سواد ہمیں اچھا لگنا ہوگا taste of peace these were the basic condition for living a life of freedom so نیرو جی کی طرف سے نیرو جی جو مانتے تھے کی جو freedom جو ایک سوادین جیوان یاپن بنانے کے لیے اس کو برقار رکھنے کے لیے لوگوں میں کن تین گونوں کا ضرورت ہونا ہوگا ایک تو ہے self-discipline دوسرا ہے tolerance اور تیسرا ہے taste of peace تو یہ مہتر بن تین گونوں سے ہی ہمیں بہترین 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 گونوں میں ایک سوادین جیوان یاپن بنانے کی یا رکھنے کی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے he did not subscribe to the view that unrestrained freedom made in his sense تو نیرو جی یہ نہیں مانتے تھے کہ جو بیتہاشا freedom مطلب بے لگام freedom یا جو سوادین جیوانتہ بھی مطلب واسطہ بھی کرنے کوئی کام کا چیز ہوتا ہے یا وہ بھی وہ ایک حانیکہ رہ ہو سکتا ہے تو یہ مطلب freedom کو یا جو سوادین جیوانتہ کی بہت ہی پوشتی کرتے تھے لیکن دوسری اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ایک جو freedom ہے اس میں کوئی لگام نہ ہو یا unrestrained ہو اس میں بھی کچھ نیام یا کچھ لگام رہنا چاہیے he held ایمین جا جو رائٹر ہیں یا داشنے کے وہ کہتے ہیں کہ نیرو جی کی یہ ہی سوچ میں کہ the state was born to make a reality of the freedom of his citizens کہ جو ایک راجے کی جو ستھاپنا اسی کارن سے ہوتی ہے اس کی جرم اسی لیے ہوتا ہے کہ ویکتی کٹ جو سوادینتا ہے اس کو قائم کر سکے یا اس کو برکار رکھ سکے for it serve to counteract the evil influence of the lower instincts by individual man and the social process اور ایک راجے کا ایک مولتر ایک اس کا کاریہ ہوتا ہے اس کا ایک دائج تو ہوتا ہے کہ جو منشتر میں جو آدیم جو انسٹنگ سے جو بیچاردارہ ہے جو کی پرابیتی ہے اس کو دمن میں رکھے اس کو مطلب کنٹرول میں رہے اس کو لگام رکھے اور جسے کی جو ویکتی جو سماجی پکریہ میں ایک سوست ویچاردارہ لے کے ایک سوست مطلب بانسکتہ اور سواج ویچاردارہ سے پنپے اور ایک سماجی پکریہ ہے اس میں ایک مہتبون اور مولیوان یوگدہ نبای جو کی سوادینتا کے لیے یا سماجی سوادینتا کو برکانہ رکھنے کے لیے کافی مہتبون ایک مطلب بات ہوتی ہے کیونکہ اگر بیتی اپنے آپ کی آدیم جو انسٹنگ سے یا پرابیتی ہے اس پر اگر کابون نہ رکھ سکے تو دوسر کی بیتی سوادینتا کے ساتھ دوسر کی سوادینتا پر بھی ہانی پہنچا سکتا ہے سٹی نیرو ہیل وز سپیریچ نیسیٹی فر مین پکی دا پارٹککولی ریسٹک کنوکشن ریلیجن پرومور اور جو راجے ہے نیرو جی مانتے تھے وہ جو مانش منش کی جو آدھی آتمی جو ضرورت ہے جو دھرم دیتی ہے دھرم بولتی ہے اس کی ستھاپنا اس کو برکرا رہنے کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو پارٹکولی کنوکشن کو بھی دھرم کے جو بھی بیچار دھرہ سے جو لوگ پرواہیت ہو اور اس کو بڑھوتری دینے کے لئے اسی نیاموں پر چننے کے لئے اس کو راجے کی ضرورت ہوتا ہے کیونکہ راجے نیروز کنسیٹ اور ڈیموکرسی ہیڈ سپیسیفک ایمپلیگیشن دیکھیں جو نیروز جی کی کنسیٹ اور جو گندانتر کی جو بیچار تارہ تھی وہ مطلب ایک ستھیتی سمپن تھی مطلب کالکرم اس پر تبدیلی ہوئی تھی سوادیندہ کی پثم کال سوادیندہ سنگرام کی پثم عبدی تھی پثم پرانب کال تھی اس سمیح جو سوادیندہ سنگرام کی عبدی جو بھی سوچ تھا وہ الگ تھا اور باد مطلب اس تبدیلی آئی دیموکرسی فور نیرو مطلب سیل فول اور ریس پنس گورنمنٹ جو سوادیندہ سنگرام کی پہلے عبدی تھی یا پہلے کال مین دیموکرسی جو نیرو جی جو دیموکرسی کی بارے میں سوچ تھا وہ تھا کی ایک سیل فور سوار سوار کی ایک مطلب سوار ہی دیموکرسی ہے گندد رہے اور یا ایک دیموکرسی گورنمنٹ جو ایک دائیتشیل گورنمنٹ مطلب دیموکرسی ہے یا فیڈم ہے یا مانت تھا نیرو جی کا لیٹر سوش آئی دیموکرسی دیموکرسی ایک 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 سوار 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 بات جو کال تھی جو سماج وات جب ویشو میں فیل رہی تی تب نیرو جی جو رویہ تھی وہ کچھ تبدیلی آئی اور ان کی جو دیموکرسی کی پہلی کی سوچ تھی تھی ایک ایک سیلف رول کی ایک ریسپونسی بل گورنمنٹ دیموکرسی ہے بات میں یہ تبدیل ہو کے یہ آگے سوچ آگے سماج وات کی پرخواہ کے ذریعے کہ دیموکرسی کے مطلب ایک وات اپورچنیٹی ہے سوی لوگ کو سمانتا سمانتا ادھکار کی سمانتا دینا ہے ہر شیط میں یہ آرث یا راجنیت روپ میں ہو اور لوگ کی ہر طرف سے سوازندہ ہو نیو بیٹی کو سماج میں یا جیبن میں بکاس کر سکے اپنے بڑوتری میں اس کو خمپون اس کی وکاس میں دیش کی یا سماج وزتہ کی یوگدان ہو جیسے کی وہ پوری طرح سے فلفل سکے اور اپنے وقت تک کی پوری وکاس کی اور جا سکے تو یہ ہی تھا مطلب گھاندردر کی پتی نیرو جی کی رویہ جو پہلے کی سمیں میں جو مونٹریس کے میل یا روزور سے پرواویت تھا اس کے بعد میں جو سماج واد کی جو دشتی کون تھی اس سے پرواویت ہوگئے ان کی جو دیموکرسی کے بعد تھی جس سوچ تھا اس میں کچھ تبدیلی آئی اور ہم ملتر یہ کہ سکتے ہیں کہ نہیرو جی سوچ تھا دیموکرسی بیموکرسی یا گند انتر کے پتی ان کی کی رو یا سوچ تھا آش کر تاب لوگ اچھا لگ اچھا لگ تو like comment कیجئے اور چینر کو subscribe कیجئے آج کے لئے تہیں thank you